موسیقی 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 سب کچھ یاد رکھا جائے گا تو اگر ظلم کو یاد رکھا جائے گا تو یہ بھی یاد رکھا جائے گا کہ ظلم کے دور میں بھی بہت لوگ تھے جو پیار اور بھائی چہرے کی بات کرتے تھے آج میں سلام پیش کرتا ہوں پریم کان بھگیل کو بہت لوگ آپ نے سنا ہوگا شاید نام سے نہ جانتا ہوں آپ لوگ لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم اس انسان کو نام سے جانے یہ وہ انسان ہے جب ابھی کچھ دنوں پہلے دلی میں مسلمانوں کے گھروں میں آگ لگائی جا رہی تھی اور ایک مسلمان کے گھر میں آگ لگا دی تو پریم کان بھگیل اس گھر میں کود کے آگ کے اندر جا کے وہاں چھے مسلمان اپنے جو نیبر سے ان کی جان بچائی وہ ستر پتیشت جل گئے ہیں لیکن میں ان کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی جان سے کھیل کے انہوں نے وہاں مسلمانوں کی جان بچائی میں سلام پیش کرتا ہوں ان کردواروں کو اور میں سلام پیش کرتا ہوں پورے سکھ سمدھائے کو کہ جس طریقے سے پچھلے کچھ مہینوں میں انہوں نے پیار کا پھلکلے کے ایک سامپل پیش کیا ہے کچھ بھی ہو جائے کیسی بھی نا انصاف بھی ہو جائے چاہے روہنجیاوں کے ساتھ ہو چاہے کشمینیوں کے ساتھ ہو چاہے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہو اگر ایک سمدھائے ہیں جو بلکل سیدھا کھا رہا ہے وہ سکھ سمدھائے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں جب دلی کو جلانے کی تو وہ لوگ بھی شامل تھے یہ کچھ لوگ ہیں ان کی کوشش رہے گی دلی کو جلانے کی دلی کو باٹنے کی دیش کو جلانے کی دیش کو باٹنے کی اور دتنی خبریں سامنے آئی ہیں جو دردناک داستہ سامنے آئے ہیں اس کے بعد صحیح میں بولنے کو کچھ رہ نہیں جاتا جب آپ خبریں سنیں کہ ایک باپ اپنے دو نوجوان بچوں کا جنازہ لے کے جا رہا ہے جب آپ خبریں سنیں کہ ایک پچیاسی سال کی دادی اس کے گھر کے اندر آگ لگا دی اور وہ بھاگ نہیں سکتی اس کی جل کے موت ہو گئی ہے کہ دلی کی نالیوں میں وہ نورتیز جلی کی نالیوں میں لاشیں مل رہی ہیں جب خبریں ملے انکت کی وہ آئی بی کا افسر جو کئی باری چاخو مار دیا تو ان خبریں سننے کے بعد بھاشن دینے کا کچھ رہ نہیں جاتا الفاظ نہیں ہیں جو اتنی بربریت کو بیان کر سکیں آج یہ کام کس نے کیا کل سے اگر میڈیا کو دیکھیں تو میڈیا کوشش کر رہا ہے یہ بتانے کے لیے میں نے کیا سترہ فروری کا میرا مہراش کا دیا ہوا ایک بھاشن جس میں میں نے بولا اور وہ بات مجھے دھورانے میں کوئی کترائی نہیں ہے میں نے بولا کہ جب ڈونالڈ ٹرپ ہندوستان آئیں گے تو ہم یہ بتائیں گے کہ ہندوستان کے اندر مہاتمہ گاندی کے اصولوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں میں پھر سے بولتا ہوں آج ہمارے دیش کے اندر جب دیش میں گولی مارو گولی مارو چلہ چلہ کے بولتے ہیں جب اس دلی میں جس دلی میں مہاتمہ گاندی نے اپنے آخری اپواس ہندو مسلم ایک تا کے لیے رکھا جب اس دلی کو جلائے جا رہا ہے تو میں پھر سے بولتا ہوں اس بات میں مجھے کوئی کوئی رگریٹ نہیں ہے یہ بات بولنے کا کہ اس دیش کی سرکار مہاتمہ گاندی کے اصولوں کی دھجیاں اڑا رہی ہیں اگر سرکار دیش کو باتنے کا کام کرے گی تو ہم مہاتمہ گاندی کے اصولوں کو بچانے کا اور اس دیش کو جھوڑنے کا کام کریں گے یہ بات میں نے بولی تو یہ بات دکھا کے کہ یہاں میں نے بولا کہ جب ڈالر ٹرمپ آئے گا تو ہم سڑکوں پہ آئیں گے سڑکوں پہ آنا ہمارا سمبیدانک ادھکار ہے سی اے غیر سمبیدانک ہے ہم سمبیدان کو بچانے کیلئے لڑ رہے ہیں اسی لئے ہم سڑکوں پہ آتے ہیں تو سمبیدان کا دائرہ ہم کبھی پار نہیں کرتے سمبیدان کا دائرہ کون لوگ پار کرتے ہیں تو کھلے ہم بول رہے ہیں گولی مارو گولی مارو ہمت ہے وہ زینیوز ریپبلک ٹی وی ٹائمز داؤ ہمت ہے تو چلاو سرا نوراک تھا گروپے ایک پرائیم ٹائم ہمت ہے چلاو کپل مشراب ایک پرائیم ٹائم ابھی جب میں آ رہا تھا تو پیچھے زینیوز والے نے پکڑ لیا بولا آپ کا بیان چاہیے میں نے بولا کہ تم کو ہم لوگ سی ایس تی نہیں لیتے تم جاؤ جا کے دو ہزار روپے کے نوٹ میں چپ نکالو ہمیں ہماری ہمارے 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 لیکن یہ دنگا یہ ہنسہ یہ گولی مارو کیا دکھاتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ ایک چیز دکھاتا ہے یہ دکھاتا ہے کہ یہ ہار رہے ہیں اور اس لڑائی میں ہم جیت رہے ہیں شاہین باغ کی دادیاں جیت رہے ہیں ہنسا کی ضرورت کب پڑتی ہے جب وچاروں کے لئے سامنے وچار بچتے نہیں ہیں جب سوالوں کے سامنے جواب بچتے نہیں ہیں جب کوئی ترک بچتے نہیں ہیں جب لوگ ہارنا شروع کر دیتے ہیں تو ستہ کا پریوک کر کے دمن کا گولیوں کا لاکھیوں کا وہ لوگ استعمال کرتے ہیں ناثروم گوٹسے نے مہاتمہ گاندھی کو گولی کب ماری ناثروم گوٹسے نے مہاتمہ گاندھی کو گولی جب ماری جب مہاتمہ گاندھی نے یہ سنسچت کر لیا کہ بٹوارے کے بعد جس راستے پاکستان گیا اس راستے ہندوستان نہیں جائے گا جب مہاتمہ گاندھی نے یہ سنسچت کیا کہ بھارت کسی ایک دھرم بشیش کا دیش نہیں بنے گا بھارت سب کا دیش بنے گا اس بات سے ساور کر اور ناثروم گوٹسے پگلا چکے تھے سٹیا چکے تھے اور اسی لئے گولی ماری وہ گولی ماری ہارنے کے بعد انہوں نے گاندھی کو گولی ماری لیکن آپ یہ بات دیکھئے کہ آج بھی دل میں گوٹ سے ہے لیکن زباب نرندر کو گاندھی کا ہی نام لینا پڑتا ہے اسی طریقے سے پھر سے ہاریں گے سی اے جائے گا نرسی جائے گا نپی آر جائے گا یہ ہم کو درانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں شداب بیٹھے ہیں ان کو گولی لگی مجھ کو دیر سال پہلے گولی چلانے کی کوشش کری تھی تمہارے تمنچوں سے نہیں ڈرتے جو گولی چلانی ہے چلا لو ہمارے پوروج اور جن سے ہم پرینڈنا لیتے ہیں وہ انگریزی حکومت کے سامنے لڑے تھے آج شاہین باغ کی لوائی لڑ رہے ہیں کل ہمارے پوروج جلیہ والا باغ میں شہید ہوئے تھے وہاں بھی انگریز گولی چلا رہے تھے انگریز گولی مارو گولی مارو کل وہ لوگ پول رہے تھے جن کی دلالی تمہارے پوروج کرتے تھے جب انگریزوں سے نہیں ڈرے تو تم سے بھی نہیں ڈریں گے جب گوروں سے لڑے تھے تو چوروں سے بھی لڑیں گے ان گوروں کے دلالوں سے بھی لڑیں گے ایک آخری بات پول کے میں اپنی بات ختم کروں گا یہ انپی آر کیا چیز ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم نے بولا اسام کے اگزامپل دیکھ کے کہ تانہ شاہ کے جائیں گے ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے لیکن اب جو انرسی ہونے والا ہے وہ اسام کے انرسی سے زیادہ خطرناک ہونے والا ہے کیونکہ یہ انرسی انپی آر کے ذریعے ہونے والا ہے آج کل نریندر موڈی بولتے ہیں کہ انرسی کا کوئی ذکری نہیں ہوا یہاں تک بولا کہ ہم نے پانچ سال میں ذکری نہیں کیا سمجھ میں نہیں آتا ہم نے پردھان منتری چنا تھا یا جھوٹ بولنے کی فیکٹری چنی تھی لیکن وہ اس کیوں بول رہے ہیں کیونکہ انرسی کا ذکر کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے ان کے پاس انرسی کا چھوٹا ریچارج اور اسے زیادہ خطرناک ریچارج انپی آر آ گیا ہے وہ کاغذ نہیں مانگنے آئیں گے ایک اپریل کو جب انپی آر شروع ہونے والا ہے وہ کچھ سوال پوچھنے آئیں گے وہ اپنا کاغذ لے کر آئیں گے چھے ساتھ سوال آپ کے گھروں میں لے کر آئیں گے اور ان سوالوں کے آدھار پہ اپنے دفتر میں جا کے داؤٹفل سٹیزن کی ایک لسٹ بنائیں گے کچھ سرکاری افسر ایسلدار ان لوگوں کو یہ ادھکار دیا جائے گا کہ آپ جائیے جا کے جو لسٹ ناغرکوں کی بنائیں گے اس لسٹ میں کسی کے نام کے آگے بھی آپ ڈاؤٹفل سنجد لکھ سکتے ہیں کیا آدھار ہوگا ناغرکتہ قانون میں کوئی آدھار نہیں ہے مطلب من مرضی سے اگر وہ افسر میرا دشمن ہے تو میرے نام کے آگے دی لکھ دے گا اگر وہ افسر کسی سرکار کے کسی پولٹیکل پارٹی کے اشارے پہ کام کر رہا ہے تو وہ میرے نام کے آگے دی لکھ دے گا مطلب سو لوگوں کا اگر اس نے سوال پوچھ کر آیا تو وہ اپنی مرضی سے چار پانچ چھے لوگوں کے نام کے آگے دی لکھ دے گا چار پانچ چھے لوگوں کو سگریگیٹ کیا جائے گا آئیسولیٹ کیا جائے گا اور ان لوگوں سے کاغذ منگوائی جائیں گے ہو سکتا ہے صرف مسلمان نہ ہو اور مجھے لگتا ہے صرف مسلمان نہیں ہوں گے وہ پانچ چھے لوگ سو میں سے جن سے کاغذ منگوائی جائیں گے سرکار کے پاس ہم لوگ کیا سوچتے ہیں سرکار جانتی ہیں ہم لوگ کدھر ووٹ کرتے ہیں ہم ہندو ہو مسلمان ہو سیکھ ہو عیسائی ہو سرکار کے پاس آلریڈی یہ سارا ڈیٹا ہے امریکہ کے چناؤں میں ڈالل ٹرم نے دوہزار سولہ میں ایسے ڈیٹا کا استعمال کیا تھا ووٹ بدلنے کے لئے اگر سرکار کے پاس یہ سارا ڈیٹا آلریڈی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تو وہ جانتے ہیں ہم نریندر موڈی کو پسند کرتے ہیں یا نا پسند کرتے ہیں جب امیت شاہ بولتے ہیں کہ ہم پچاس سال تک راج کریں گے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے ویروڈی جو ہیں وہ کسی بھی دھرم سے آتے ہو ہم ان سے ان کی ناغرکتہ چھینے لیں گے این پی آر کے ذریعے لوگوں کو آئیسولیٹ کر کے تارگٹ کر کے یہی کام کیا جائے گا اس لئے ضروری ہے جب ان پی آر ایک اپریل جو شروع ہو تو ہم ان پی آر کے افسروں کو اپنے گھروں میں نہ آنے دیں اپنے علاقوں کے باہر بورڈ لگا دیجئے نورمل علاقوں کے باہر بورڈ لگا رہتا ہے کہ اس علاقے میں آپ کا سواگت ہے اپنے علاقے کے باہر جا کے بورڈ لگا دیجئے یہ علاقہ سمویدھان ماننے والے لوگوں کا علاقہ ہے یہ علاقہ عمل پسند لوگوں کا علاقہ ہے اور اس علاقے میں نپی آر کے افسروں کا سواگت نہیں ہے یہ لوگ پوچھتے ہیں کب تک ویروت کرو گے ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں جب تک نرسی نپی آر سی اے واپس نہیں جاتا ہم جب تک ویروت کریں گے تم یہ دنگا کر آکے ہم کو ڈرا نہیں سکتے ہو ایک شیئر ہے کہ سامان تو گیا ہی تھا وہ میرا گھر بھی لے گیا اس بار جو دنگا ہوا وہ دل میں بیٹھا ڈر بھی لے گیا آپ نے سب کچھ کر لیا ہے لائبری کے اندر جس کے مارا جینیو کے اندر گنڈے بھیج کے مارا ڈلی میں وہاں دنگا کر آ کے مارا آپ نے سب کچھ کر لیا ہے اب ہمارے پاس کوئی ہارنے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے جیتنے کے لیے ہمارے پاس پوری دنیا ہے جیت ہماری ہوگی گوٹ سے وادیوں کی ہار ہوگی بہت بہت شکریہ انقلاب زندہ بات سماج کی مہترپور گھٹناو کی جانکاری کے لیے ایمین ٹی بی کو سسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر مہترپور جانکاری ملتی رہے